بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور اتباع کے ساتھ خدمت خلق کی بہت تاقید کی ہے مخلوق خدا کے کام آنا مسائب و آلام میں ان کی مدد کرنا اور ان کے دخ درد بانٹنا بہت بڑی عبادت ہے خدمت خلق وہ جذبہ ہے جسے ہر مذہب ہر ملت میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی مخلوق خدا پر بہت مہربان اور بالخصوص غرابہ اور مسائقین کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور حمدردی فرماتے تھے یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان انسان کے کام آنا اللہ کے ہاں بہت بڑا نیک عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسئیبت زیادہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور حمدردی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمائیا مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبوب کرتا ہے جتنی محبت والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان پیدا کیے تو سو رحمتیں پیدا فرمائیں ان میں سے ننانویں رحمتیں اپنے پاس رکھیں اور صرف ایک رحمت زمین پر نازل فرمائیں اسی ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق خدا ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک رحمت کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے دنیا میں ماں کا پیار ایک ضرب المثل ہے ایک مثال دی جاتی ہے ماں کے پیار کی کہ ماں کا پیار ایسا انمول یعنی کہ لا زوال دولت ہے کہ جس کا کوئی ضرب المثل نہیں ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے ماں کا پیار لیکن سرکار نے فرمایا کہ ماں کا پیار اللہ کی اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ایک رحمت زمین پر نازل کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ننانویں رحمتیں قیامت کی دن کیلئے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں اور وہ ان لوگوں کے مقدر میں ہیں گئی جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں بلا تشبیح و مثال جس طرح اولاد کی محبت سے والدین کی محبت حاصل ہوتی ہے بلکل اسی طرح مخلوق خدا سے محبت بندے کو محبوبِ الہی بنا دیتی ہے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں آپ رویت فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے پوچھا کیا لکھ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پوچھا میرا نام بھی ان لوگوں میں ہے فرشتے نے جواب دیا نہیں آپ کا نام تو اس فرشتے میں نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ابراہیم بن عدم نے کہا اس فرشتے سے کہ میرا نام ان بندوں میں لکھ دو جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں پہلے دیکھا کہ فرشتہ نام لکھ رہا ہے ان لوگوں کے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں آپ نے پوچھا فرشتے سے کیا میرا نام بھی اس فرشت میں ہے فرشتے نے جواب دیا نہیں آپ کا نام اس فرشت میں نہیں ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام بھی اس فرشت میں لکھ دیں کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں فرمایا اچھا اس لس میں اگر میرا نام نہیں ہے نا آپ اس لس میں میرا نام لکھ دیں جو بندے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ وہی فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے پوچھا کیا لکھ رہے ہو فرشت نے جواب دیا ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے پوچھا کہ میرا نام بھی ان لوگوں میں ہے کیا فرشت نے جواب دیا آپ کا نام تو سر فیرس لکھا ہوا ہے سب سے اوپر اور سب سے پہلے آپ ہی کناہ لکھا گیا ہے تو وہیا جو بندہ بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے مصیبت میں ہے پریشانی میں ہے ضرورت میں ان کے کام آتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقرب ہوتا ہے پریشان حال اور مصیبت زیادہ مخلوق کی خدمت نفلی عبادت سے بہتر ہے ایک معتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبی میں اعتقاف کر رہے تھے یہ ضرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی یعنی کہ پیارے صحابی ہیں اور سرکار کے چچز آزبائی ہیں ایک شخص پرشان حال اور مغموم حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر بیٹھ گیا آپ نے اس کی پرشانی کا سبب معلوم کیا اس نے کہا موی پر فلان آدمی کا قرض ہے اور میں وہ قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ بار بار تقاضہ کر رہے یعنی وہ پیسے مانگ رہے میں اس کو مخروض ہوں لے کر میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں بہت پرشان ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کیا میں اس قرض خاصے بات کروں اس نے عرض کیا ضرور کیجئے تو آپ نے جوتے پہنے اور مسجد سے بیہر نکل گئے وہ شخص کہنے لگا آپ تو اعتقاف میں کیا آپ بھول گئے ہیں یعنی کہ آپ اعتقاف میں اور عالت اعتقاف میں مسجد سے بیہر نہیں نکلتے آپ تو اعتقاف ہیں اور آپ بہر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بھولا نہیں ہوں البتہ میں نے اس روزہ پاک والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا مم شا فی حاجت اخیہ و بالغا فیہ قانا خیرا لہو من اعتقاف آشار سنین جو شخص اپنے بائی کی ضرورت کے لئے قدم اٹھائے اور اس میں کوشش کرے تو اس کی یہ کوشش دس سال کے اعتقاف سے بہتر اور افضل ہے دس سال ایک دن دو دن دس دن کا اعتقاف نہیں فرمایا اگر تم کسی اپنے مصیبت زیادہ بائی کی خدمت کے لئے جاتے ہو پرشان حال ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے اکیل ہے اس کا ساتھ کوئی ہمدرد نہیں ہے تو تم اس کا ساتھ کام کرانے کے لئے چلے جاتے ہو فرمایا تمہارا اپنے بائی کے لئے اس کے کام کے لئے قدم اٹھانا اور اس کے لئے میند کرنا تمہارے لئے دس سال کے اعتقاف سے افضل دس سال کے برابر نہیں کا دس سال کے اعتقاف کے برابر سوا فرمایا دس سال کے اعتقاف سے بہتر اور افضل ہے تو اتنا بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آنا اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی غریب کی مالی مدد کا سکو تو اس کی سفارش کر کے ہی عجر لے لو ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی حاجت مانگنے کے لئے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے اشفاؤ تو اجرو سفارش کرو اجر پاؤ مطلب کیا ہے میرے پاس نہیں ہے لیکن نعیم کی پاس ہیں تو میں کہتا ہوں یا نعیم ادی مربانی کا مدد کر دے میں نے اس کی خالی سفارش کی ہے میں نے اس کی خود مدد نہیں کیے یعنی کہ سائل کی ایک مانگنے والے کی کس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے یا کوئی مدد مانگی میں اس کی مدد نہیں کر پایا تو میں نے اس کو کسی اور کی طرف بھیج دیا اور ساتھ جس کے پاس بھیجا اس کو سفارش کر دی گی یار مربانی کا اس کی اوپر یعنی کہ اس کا کام کر دے تو سکار نفمایا اشفاؤ تو اجرو سفارش کرو اجر پاؤ گے معلوم ہوا کسی غریب اور کمزور کی مدد کے لیے سفارش کرنا بھی باعثِ عجر و ثواب ہے قدمتِ خلق کتنا بڑا عمل ہے اس کا اندازہ اس حدیثِ پاک سے لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والدین اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم مارز تو فلم تاہدنی اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری اعادت کیوں نہیں کی بندہ کہے گا اے میرے اللہ میں تیری اعادت کیسے کرتا جبکہ تُو تو ساری دنیا کا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما علمتا انا عبدی فلانا ماردا فلم تاہدھو اما علمتا انا قلعو اتہو لوجتنی اندہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا تُو نے اس کی اعادت نہیں کی اگر تُو اس کی اعادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا بیمار جب بیماری میں ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اگر وہ سبر کرے اور مو سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ کو نراض کرنے والی ہے تو وہ بیماری اس بندے کے سارے گناہوں کو جلا دیتی ہے بندہ جب بیماری سے شفایاب ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی نکلا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے بندے سے کہا کہ تیرا فلان جاننے والا تیرا بائی تیرا چچہ ذات تیرا خالہ ذات تیرا مامو ذات تیرے فلان ملے کا بندہ بزرگ جوان چھوٹا بڑا فلان بیمار ہوا تھا لیکن تو اس کو پوچھنے کے لیے نہیں گیا اگر تو اس کو پوچھنے کے لیے جاتا اس کے پاس بیٹھتا اس کو پانی دیتا اس کے لیے کوئی فروڑ لے کر جاتا اس کی کوئی بات سنتا تو مجھ کو بھی اس کے پاس ہی پاتا پھر اللہ تعالی فرمائے گا یا ابن آدم استمتا دقا فلام تت امنی اے ابن آدم میں نے تجھ سے خانہ مانگا تھا لیکن تو نے مجھے خانہ ہی نہیں دیا بندہ کہے گا اے میرے اللہ میں تجھے خانہ کیسے کھلاتا جبکہ تو تو ساری دنیا کا پالنہار ہے سب کو تو ہی رزق دیتا ہے تو رزاق ہے تو خود رزق دینے والا ہے تو میں تجھ کو کیسے رزق دیتا اللہ فرمائے گا کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرے فلام بندے نے تجھ سے خانہ مانگا تھا تو نے اسے خانہ نہیں دیا تھا اگر تجھ سے خانہ دے دیتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا گویا تو نے وہ خانہ اس کو نہیں مجھ کو دیا ہوتا لہذا اگر کچھ بیمار بندہ ہو تو اس کے پاس جانا چاہیے یا بیمار کچھ بندہ چیز مانگے کھانے پینے کے حوالے سے تو اس کو ضرور دینا چاہیے بظاہر وہ بندہ مانگتا ہے لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جب تم اپنے مسلمان کسی بیمار کو کچھ دوگے تو گئے تم خدا تعالیٰ کو دوگے یا ابن آدم اس پر ابن آدم کہے گا جبکہ سارے جانوں کو پلانے والا تو تو ہے اللہ پاک فرمائے گا اس تسقاقا عبدی فلانن فلام تسکہی اما انہکا لو سقیتہو وجدتا ذالکا اندی تو اس سے میرے فلان بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں دیا تھا اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس قاجر میرے پاس پاتے تو یہ تمام احادیث مبارکہ ہم اہل ایمان کو ایک نیا راستہ دیتی ہیں اور وہ راستہ یہ ہے کہ خالی عبادت کرنے سے نماز پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو اللہ کی قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم بن عدم والا راستہ پر اپنا ہو وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقی خدمت کرو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرو اب یہ نہ دیکھو وہ بندہ نیک ہے یا بد ہے وہ کیسا ہے اللہ کا بندہ ہے تم اس کی مشکل کو دور کرو اگر وہ کسی کام ہے تو اس کی مدد کرو اگر وہ کام میں مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کرو جو بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے بندہ اتنے روحانی مدارج نماز روزے کے ساتھ نہیں تیہ کر پاتا جتنے مدارج اللہ کے بندوں سے پیار کرنے کے ساتھ تیہ کر پاتا ہے یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے اللہ کو بندوں میں وہ بندہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو اللہ کی خاندان سے محبت کرتا ہے اللہ مجھے اور آسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين